السلام علیکم ویورز امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے آئے ہیں ریسپی پر جانے سے پہلے پلیز چینل کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کریں نئی ویڈیوز کے لئے بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور آج جو ریسپی ہم نے منائی ہے وہ ہے چیز نان اور چیز نان کی ریسپی ہم آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں تو جی یہ دیکھی جی چیزی چیزی سی نان تو سب سے پہلے ریسپی کا او نمک بیکنگ پاوڈر باری چینی آٹا اور میدہ ہمیں چاہیے انگریڈینٹس سائٹ بھی لکھے آ رہے ہوں گے یہ ہم نے باری باری کہ یہ سائی چیزیں آٹ کر دی ہے اس میں میدہ ایک کپ آٹا ہاف کپ نمک تو ٹیسٹ اس کے علاوہ بیکنگ پاوڈر ایک ایک ٹیبل سپون اور چینی 3 ٹیبل سپون گرم پانی کے ساتھ ہم نے اس کو بہت اچھا سی نیٹ کر لیا ہے 30 منٹس کے لیے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھا سی سیٹ ہو جائے اس کے بعد دیکھیں اس کو اس طرح سے کر کے ہم نے خوشکی لگا کے اب اس کو پیڑا بنا لیں گے پیڑا بنا کے ہم تھوڑی تھوڑا سا فیز الگ کریں گے تاکہ ہمیں ایک نان بنا سکے ہمیں ایک نان کے لیے دو لوئی لے رہی ہیں اور اس کو بیلنا ہے ایک نیچے سرفیس ہوگی اور ایک اس کی اوپر آئی گی اور یہ ہم اس طرح سے اس کو بیل لیں گے چھوٹی چھوٹی سے نان بنانی ہے بہت زیادہ بڑی نہیں کریے گا چھوٹی اور with باری کورنر اور یہ ہمارے پاس جو سانچہ جس میں رکھ کے ہم بیک کریں گے تو میں اس میں رکھ کے دیکھ رہی ہوں آپ بھی رکھ کے سیٹ کر لیجئے گا کریں گے ایسا نہ ہوں کہ اس کے سائز سے بڑی بن جائے یہ میں پاس کریم چیز ہے ایرانی کریم چیز میں نے آپ پہ یوز کر دیا آپ لوگ بھی یوز کریں بہت اچھی ہے اس کے لاوہ چیز سلائسز یوز کیے ہیں ڈرائی پارسلے ریڈ چیلی فلیکس اٹھاکہ ایک اچھا سا تیسٹ آجائے کورٹرز پہ بائنڈنگ کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا پانی لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر اب میں دوسری لیے رکھوں گی پہلے میں یہاں پہ اچھے سا سیٹ کرلوں گی پھر فوکسے اس ترہ سے ڈیزائنگ بنالوں گی فوکسے ڈیزائنگ بہت ہی اچھی ڈیزائنگ بنتی ہے اور بہت ی diverشی لگتی ہے اور بلکل باہر بزار طرح کے لگ آتا ہے اور یہ اس طرح سے میں نے اپنے سانچیں میں اس کو سیٹ کرلیا ہے یہاں پہ میرے پاس انڈا اور دودھ ہے اور ہلکا سے زردے کا رنگ میں نے یہاں پہ آٹ کیا ہے اس کو پھیٹ لیا ہے اور ہم میں اس کے اوپر لگا لوں گی تاکہ ایک اچھا سا کلر آئے دیورنگ بیکنگ اس کو اچھے سے کورنر جگہ رہا ہر جگہ پہ لگا رہا ہے تاکہ پوری نان کے اوپر ایک اچھا کلر آئے اچھا دیکوریشن کے لیے میں یہاں پہ اگر آپ کو دیکوریشن کرنا چاہنا تھا میں نے یہاں پہ ٹیماٹر کے ساتھ آپ دیکوریٹ کر سکتے ہیں اس سے ٹیماٹر اوپر بھی ریڈ چیلی فلیکس لیکن کیونکہ نان بنے گی تو نان پھولے گی اس لئے ٹیماٹر سائیڈ پہ رکھنے سے نان پھولے گی تو میں نے بیکنگ کے دوران ٹیماٹر کو ہٹا دیا تھا صرف اپکو ایک ڈیکوریٹیو آئیڈیا دینے کے لیے میں نے رکھا تھا اور یہ دیکھیں نان کس نانا پھولی اندر سائیڈ چیز ملت ہو رہی ہے اور یہ پوری بیک ہونے کے بار میں آپ کو نیچے سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ بیک ہوئی ہے اور نان نیچے سے جلی ہے اور بلکل ایکیوریٹ جس کو ہم بیکنگ بولتا ہے میں نے سٹوک بیکنگ کی کریے اور یہاں پہ یہ نان ریڈی ہے اس کے اوپر آپ نے ماتر بھی رکھ سکتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے اگر آپ کو بٹ پھولی پھولی سی نان ڈیورنگ بیکنگ نہیں چاہیے آپ لوگ کو دکھانے کے لیے میں نے یہاں پہ نان ٹماٹر ریموف کر دیئے تھے اور اب میں اس کے سلائسز کاٹ لوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں اس کو آپ ہر طرح کے چاہز کے ساتھ اس کے علاوہ چاہے کے ساتھ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈائپ کی میں اور ایٹس سلف یہ کیونکہ بھی کریم چیز اور چیزی نان ہے جو ایٹس سلس چاہے اور سوسز کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے امید آپ کو ایسے بھی پسند آئی ہوگی کومنٹ میں ضرور اپنا فیڈبیک شیئر کریے گا لائن شیئر سبسرائب چانل کو ضرور کر دیں اللہ حافظ